اگداد کے سرزمین سے ایک بندہ اٹھا جس سے دنیا عبدالقادر کہتی ہے اٹھنے کے بعد اسی بندے نے اسلام کو اٹھایا اور سمال کے کھڑا کر دیا اور جب کھڑا کیا نا تو آواز آئی یہ تنہ عبدالقادر نہیں ہے بلکہ اسی کو مہیت دین کہتے ہیں گوسی آزم کی حمایت جسے مل جائے وہ یزیدیوں سے نہیں ڈرتا وقت کے فراؤن سے نہیں ڈرتا وقت کے نمروں سے نہیں ڈرتا وقت کے ظالموں سے نہیں ڈرتا اور تمہیں بتا ہے وہ یہی کہتا ہے کیا دبے جس سے حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا ہم لا وارث نہیں ہیں جو چاہے ہمیں مارے جو چاہے ہوں لاکر ہمیں جیل میں ڈال دے ہم کسی کے براست میں ہیں اور سیازم کی حمایت کا پنجا ہے ہمارے سنوں پر وہ عامی ہیں ہمارے مصیبت میں فسیں گے اپنے غوث کو یاد کریں گے اپنے غوث کو یاد کریں گے میری امام نے کہا کہ قادری کر قادری رکھ قادری کر اور جب تک زندہ رہوں دادمِ حیات قادری رکھ اور جب قیامت کا دن ہو تو کسی اور کے جھنڈے کے نیچے نہیں قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت لما کے واسطے قادری سلسلہ ایسا ہے جس سے ہر سلسلے نے فیسوایا ہے ہر سلسلے نے فیسوایا قادری سلسلے سے تو آپ سیرک پلے سے یدنا شیخ عبدالقادری جیلانی کی اور آپ کے ماں باپ کتنی شانوالے تھے آج سب کا رونا ہے کہ بچے بات نہیں مانتے ہیں مولوی کو جا کر پریشان کرتے ہیں تعویز دے دو بچہ بات نہیں مانتا ہے بچہ کہا نہیں مانتا ہے ماں کہتی ہے بات پر عمل نہیں کرتا باپ کہتا رہ جاتا ہے بچہ سنتا ہی نہیں ہے سب کا یہی رونا لیکن کبھی اپنے گزاؤں کو ہم نے اچھا نہیں کیا اپنے ٹکڑے اچھے نہ کیے حلار روز ہی ہم نے نہ اپنے خود کھائی نہ بچوں کو کھلائی سنیے شیخ عبدالقادری کے والدِ غرامی کیسے ایک دن گھر سے نکلے جو کچھ زادے راہ تھا ختم ہو گیا جب ختم ہوا پھوک نے شدت پکلی تو آپ نے حرام لکموں کے طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا درخت کے پتے توڑے اور اس کو کھا لیا پھوک کا مٹے گی اور آگے بڑے دریہ کے قریم میں بیٹھ گئے جب دریہ کے قریم میں بیٹھے تو بہتا ہوا سیب آیا آپ نے سیب کھایا دل میں خیال آیا کوئی بھی گزہ ایک دم وہ خون نہیں بنا کرتی ہے لیور اپنا کام کرتا ہے کٹنیو کام کرتی ہے پھر فضلات دو گھنٹے کے بعد فضلات نکل جاتے ہیں کہیں سے اور باقی کا خون بن جاتا ہے ادھر کھایا ادھر دل میں خیال ساتھ سے بتاؤ کاروبار کرنے والے کتنے لوگ بیٹھے ہیں گراہکوں کے آنکھ میں دھول جھوکر کتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں کتنے لوگ جھوٹ بول بول کے اپنی کاروبار چلا رہے ہیں کتنے لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں قسم سے کہہ رہا ہوں اتنے میں خریدا ہے جھوٹ بول کے کاروبار چلا رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رشبت کا مال لے لے کے زندگی کاٹ رہے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد غرامی جوانی کا عالم ہے آپ نے سیب کھایا دل میں خیال آیا بھی خون نہیں بنا ہے تو نے سیب تو کھایا اس کا لیکن نہ سیب خریدا ہے نہ سیب کے مالک سے اجازت پائی ہے کیسا تقویٰ تھا جوانی کا عالم ہے پھر نہر کے اس پار جانا تھا جو باغت نظر آراد وہ اس پار تھا زندگی کو جوکم میں ڈالا اور نہر میں چھلانگ لگا تھی اس سے ادھر گئے نہر کے ادھر اور جا کر ایک باغ کے اندر جب گئے نہ تو باغ کا ایک مالک ضعیف اور موڑا بیٹھا ہوا تھا جوان جا کے سامنے کھڑا ہو گیا باغ کے مالک نے کہا تھا جوان کس لیے آئے ہو جوان نے کہا تھا باغ کے مالک اتنا بتا دی یہ باغ تیرا ہے کہاں یہ جھاڑ تیری ہے ہاں یہ درخت سارے تیرے ہیں ہاں یہ جو درخت ہیں جن کی شاخیں پانی کے اندر معلق ہیں یہ سب تیری کہاں کہا بتا تو کیسے آیا تو جوان نے کہا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک فل کھا لیا بھوڑے نے نگاہ اٹھائی اتنا جوان اور اتنا تقوی اتنا جوان اتنا تقوی نگاہ اٹھائی سمجھ گئے اور خیال کرتے ہیں یا اللہ آج تک کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے باغ کے فل ٹوٹے ہوئی جو پانی میں گرے کھا گئے آج تک کوئی نہیں آیا ہزاروں فل پانی کے اندر گرتے ہیں جب سے باغ لگا لیکن آج تک کوئی نہیں آیا جس نے کہا ہو معاف کر دیجئے کیسا یہ جوان ہے اتنا جوان تقوی اس کا کتنا ہے اللہ ہوگر بھولہ سمجھ جاتا ہے جانتے ہو بھولے کہونتے عبداللہ سمجھ جاتے ہیں بھولے ضعیف سمجھ جاتے ہیں یہ بچہ نہیں بہت بچہ آنے والے وقت کا قطب بنے گا آپ نے خیال کیا اس کو معاف کرنا ہے یا کیا کرنا ہے پھر آپ نے سوچا میری ایک بیٹی بھی ہے اس نے برشتہ بھی تلاش کرنا تھا بیٹوں کو تا دیکھتا رہا دیکھتا رہا لیکن کوئی تقوی والا بچہ نظر نہیں آیا اللہ ہو اکبر ان بھولے نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا تھا باگ کے مالک نے کہا تھا جواناں معافی ایسے نہیں ہوگی میرے باگ کے رکھوالی کرنا پڑے گی گردن جھکا کے کہا تھا مجھے منظور ہے ایک دو سال کی بات نہیں ہے پیارے یہ پورے دس سال کی بات ہے دس سال آپ نے باگ کے رکھوالی کی ہے دس سالیں جب مکمل ہو جاتی ہیں باگ کے مالک پہ پاس آ کر پھر بیٹھ گئے کہتے ہیں اب تو معاف کر دینا پھر باگ کے مالک نے کہا تھا جوان میری ایک شرط اور ہے وہ شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا ہے اس سے رشتہ کرنا ہے اللہ ہو اکبر بتا تو صحیح بیٹی سے رشتہ کرنا اتنا بڑا جرم بن چکا ہے کہ آج بیٹی سے رشتہ بھی زبردستی بیٹی سے رشتہ بھی کرنا ہے اللہ ہو اکبر باگ کے مالک کہتے ہیں بیٹی میری ہے وہ بیٹی جوان ہے اس سے رشتہ بھی کرنا ہے آپ نے نگاہ اٹھائی پھر آپ نے منظور کر لیا ہاں بیٹی سے رشتہ بھی کرنا ہے باگ کے مالک نے کہا تھا سن تو صحیح بیٹی جو میری صفات کی مالک ہے کون کون سے اوصاف اس کے اندر ہے اور کون کون سے ایوب ایوب اس کے اندر ہے سن میری بیٹی ایسی ہے جو آنکھ سے بلائنڈ ہے آنکھ سے اندی ہے کان سے بہری ہے سبان سے گونگی ہے پیر سے لگڑی ہے میری اسی بیٹی سے رشتہ کرنا ہے اور نگاہ تو کرو اپنی زندگی پر کتنے جوان ایسے ہیں بیٹی بھی صحیح سالم ہوتی ہے تب بھی کہتا ہے موٹر سائیکل چاہیے کار چاہیے پیرار چاہیے دولہ چاہیے جوان میں نگاہ اٹھائی اٹھا کے کہا تھا اگر بیٹی اندی ہے تب بھی رشتہ منظور ہے لنگڑی ہے تب بھی رشتہ منظور ہے آپ نے رشتہ منظور کر لیا تاریخ فائنل ہو جاتی ہے جب آپ کا رشتہ ہو گیا اسی باگ کے مالک نے باگ کے اندر آپ کو مکام دیا رات کے وقت میں کہا تھا اسی کے اندر رات گزارنی ہے اللہ ہمار جوان رات کے وقت میں گھر کے دروازے کے قریب گیا معلوم تھا وہ بولتی نہیں ہے گونگی ہے زبان سے لیکن مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے جب گھروں میں جایا کرو تو سلام کر لیا کرو جوان نے اس خیال سے سلام کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو جائے آپ نے سلام کیا السلام علیکم جیسے ہی سلام کیا تو اندر سے آواز آنے لگ گئی والیکم السلام جیسے ہی آپ انہیں سنا یہ آواز والیکم السلام آپ سمجھ جاتے ہیں یہ اندی تو یہ بہری یا گونگی تو نہیں ہے یہ تو بولنا بھی جانتی ہے آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ایسا لگتا تک حسن سارا سمیٹ کر اس عورت کی ذات میں ذات میں سما دیا گیا ہو ایسا لگتا تھا کہ حسن کی خیرات اس بیٹی کو ملی ہو انہوں نے خیال کیا یہ تو زبان سے بولتی بھی ہے اس تو کان سے سنتی بھی ہے پھر خیال کرتے ہیں کہ ان رونگ تو نہیں ہو گیا ہے خطا تو نہیں ہو گئی ہے پلٹ کے باہر آ جاتے ہیں باگ کے مالک بیغاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں باگ کے مالک بتا تو سہی جس بیٹی سے تُو نے میرا رشتہ جوڑا تھا وہ بیٹی ایسی ایسی تھی لیکن جس دروازے پر میں نے قدم رکھا ہے اس دروازے کے اندر وہ بیٹی نہیں ہے جو زبان سے گونگی ہو کان سے بہری ہو زبان سے گونگی ہو وہ ایسی بیٹی نہیں ہے وہ بولنا بھی جانتی ہے سننا بھی جانتی ہے ہاتھ بھی سلامت ہے پیر بھی سلامت ہے اس زبان سے باگ کے مالک نے کہا تھا جوان سن تو سہی میری بیٹی ایسی ہے جو آج تک میری بیٹی نے کبھی زبان سے حرام کام نہیں کیا ہے خانوں سے کبھی حرام کام نہیں سنا ہے پیروں کو کبھی بھی اس نے اپنی گھر کی دہلی سے باہر نہیں نکالا شریعت کے خلاف میری بیٹی نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے تو مجھے کہنے دو جس کا باپ ایسا ہو جس کی ماں ایسی ہو جب ایسے دو لوگ ملا کرتے ہیں تب جا کر زمانے کو غوثِ آزم نارے تکمیر ذرا ہاتھ اٹھیں محبت کے ساتھ بہت بڑی بات بہت بڑا واقعہ نارے تکمیر اور ذرا بیداری لائے پیشے والے ذرا اور ہاتھ اٹھیں نارے تکمیر نارے رسالت عظمتِ مصطفیٰ فیضانِ غوثِ آزم با 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 رونا تو سب کا ہے کہ بات اولاد مانتی نہیں ہے کھلایا کیا اولاد کو کھایا کیا خود کتنے حرام کے لکمیں کھا گئے دل نے ایک بار بھی نہیں کا قیامت بھی آنی ہے قبر میں بھی جانا ہے رب کے حضور حاضری بھی ہونا ہے پیشی ہوگی رب العالمین کی بارہ کیا جواب ہوگا ہمارا پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا کہاں لگایا بے شک حق ہے مال کے بارے میں جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دل کیا جواب ہوگا ہمارا سیدنا شیخ عبدالقادر کوئی ایسے نہیں بنتا ہے جن کے ماں باپ بھی شان والے ہوتے ہیں تب جا کر کوئی شیخ عبدالقادر بنتا ہے کرامتیں تو بہت سنتے ہیں شیخ عبدالقادر نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا ہزاروں قرامتیں ہیں حد تواتر کو ان کی قرامتیں پہنچی ہوئی ہیں لیکن غوث بنے کیسے ہیں بنے تب جب رات و رات اللہ کی عبادت کی ہے جب چالیس سال عشاء کے غضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تب جا کر گوث جب زندگی برمان ماں کا کہا مانا تب جا کر آپ غوث بنیں جب غریبوں کی مدد کرتے رہے تب یہ مقام بلا ہے مردے زندہ کر دیئے اُلتی چھڑیا کو مار دیا یہ سب کچھ کر دیا ڈوبی ہوئی کشتی باہر کر دی لیکن یہ سوچنا ہے یہ مقام غوث پاک کو ملا کیسے ہے ان کی تعلیمات کیا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر کی بارگاہ میں ایک دن میں جتنی دولت آتی تھی شام تب ہوتی جب غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے کتنے پیر ہیں لگزری گاڑیوں میں گھومنے والے کتنے پیر ہیں پنگلوں میں رہنے والے کتنے لوگ ہیں جو نوٹ گن گن کے اپنے لمارینوں میں ایک آنٹ میں جمع کرتے ہیں آئینہ ہے سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر کی زندگی ان سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں سارے پیر ایک طرف تب بھی غوث آزم کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کی جوتی کا ان کے تلوے کا یہ مقام سارے پیروں اور سارے ولیوں کی وہ پیر جو اللہ والے ہیں ان کی گردنوں پر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا تلوہ ہے سمجھ رہے ہیں یہ مقام ملا کیسے ہے تفریحول خاطر کے اندر اللہ عربلی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اور نقل فرمایا ہے آپ نے لکھا ہے کہ شبی میراج میں حضور جب چلے تھے فرشنوں کے جھرمڑ میں استقبال کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تھا پیغمبر استقبال کے لیے فرشنے کے استقبال کے لیے جب چلے نہ آگے صدرہ کا مقام بھی آیا میرے حضور صدرہ کے آگے کا جو لا مقامی ہے وہاں تک حضور تنہا حضور تنہا چلے بلبلے صدرہ ٹھہر گئے حضور جب آگے بڑے تفریح الخاطر کے اندر صفحہ نمبر چھالیس یا پہنتالیس پہ لکھا ہوا ہے جب حضور عرشِ آزم کے قریب پہنچے عرشِ آزم کے قریب اچھائی تھی تھوڑی جب اچھائی تھی تو اچانک کیا دیکھا ایک روح مجزمے کی شکل میں آئی اور آ کر اس نے اپنی کاندھے کو دیا کاندھا جھکایا میرے حضور نے اپنا قدمِ مبارک اس کے کاندھے پر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور رکھنے کے بعد میرے حضور جب آگے بڑھ گئے لا مکانی میں حضور جب رب کے حضور حاضر ہوئے تو میرے سرکار نے سب سے پہلے میرے رب سے کہا تھا میرے مالک اتنا تو بتا دے جہاں بلبلے صدرہ نہیں آسکتے جبریل نہیں آسکتے وہاں پر میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے روح کی شکل میں جس نے اپنے کاندھا چھکایا میں نے اپنا قدم رکھا آپ کی بارگاہ میں آگیا بتا تو صحیح وہ کون ہے رب کی بارگاہ سے بتایا گیا وہ محبوب نام عبدالقادر ہوگا اوہ محبوب جس طریقے سے میں نے تجھے نبیوں میں لا جواب بنایا ہے اسے اسی کو اس کو ولیوں میں لا جواب بنایا ہے زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ بہت عمدہ جو حضور کا مرتبہ ہے نا وہی مرتبہ ہے ولیوں کا غوث پاک کا ولیوں کے درمیان وہی مرتبہ ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے آپ سنیے بارہ سال کے کشنی کیسے آپ نے باہر کر دی آپ ایک دن دریائے دجلہ کی قریب میں گئے آپ کے ساتھ ایک خادم بھی ہیں اور دریائے کے قریب میں ایک بھولی ماں رو رہی تھی آج کتنے لوگ روتے رہتے ہیں ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے رونے کی وجہ کیا ہے آپ کیوں کیوں نکل رہے ہیں کتنے گریب ہیں مارے محلے کے اندر جن سے ان کی درد کی کہانی کبھی ہمیں سننے کی توفیق مل جائے کتنے یتیم ہیں جن سے پونچ لیا کریں کپڑے کا ہے کپڑے کی ضرورت تو نہیں کھانے کی ضرورت نہیں دولتیں بے شمار بار ہیں ہمارے لیکن ہم اپنے دولت کے نشے میں ہیں آؤ پڑو صرف کرامتیں نہ سنو سیدنا شیخ عبدالقادری جلانی جب دریائے دجلہ کے قریب میں پہنچے ایک بھولی ماں رو رہی تھی اور بڑے درد کے ساتھ روتی تھی بڑے قرب کے ساتھ سیدنا شیخ عبدالقادری کی جب نگاہ پڑی تو مرید سے کہا اس سے پونچ کے آؤ یہ روتی کیوں ہے وجہ کیا ہے رونے کی جب مرید گیا بھولی نے کہا بھولی ماں بتا روتی کیوں ہے تو بھولی ماں کہنے لگی بیٹا کیا بتاؤں رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً بارہ سال پہلے میرا بیٹا جوان تھا میں نے اس کا رشتہ تلاش کیا اور جگہ جگہ اس کے رشتے جب تلاش کرنا شروع کیے تو اپنے ادھر میں نے اس کا رشتہ نہیں پایا اس کا رشتہ ملا تو پانی اور نہر کے اس طرف اس کا رشتہ ملا کہا تھا بیٹے میرے رونے کی ایک دو سال کی کہانی نہیں ہے آج بارہ سالیں ہو گئی ہے کہا بتا تو پھر روتی کیوں کہتی ہے میرے باپ نے میرا رشتہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد میں سوہاگن سے ابھاگن ہو گئی میرے بیٹے میں میرے شوہر نے ایک امانت چھوڑی تھی اس امانت کو جب میں نے وجود بخشا دنیا میں آیا وہ تو اس کے بعد اپنے بیٹے کی میں نے پرورش کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا بیٹا میرا جوان ہو گیا پھر میں نے خیال کیا اب اس بیٹے کا گھر بس آیا جائے اس کا چمن جو ہے ہرا برا کیا جائے میرے رشتہ تلاش کرنا سنو کیا تو اس پاس جب رشتہ ملا وہ دن بھی آیا تھا میں نے اپنے بیٹے کو دھولا بنایا اور چند براتی دھولے کی شکل میں کوئی پھل کا زمانہ نہیں تھا کشتیاں جاتی تھی ادھر سے ادھر سامان لے کر لوگوں کو لے کر ادھر سے ادھر جایا کرتی تھی کشتیوں سے آنا جانا تھا کہتی ہیں جوان بیٹے کو اپنے دھولا بنایا بڑا خوشی کا دن تھا مسرد بڑا دن تھا میں نے اپنے بیٹے کو جب دھولا بنا کر کشتی کے قریب تک استقبال کر اس کے بھیجنے کے لئے آئی لوگ براتی کے شکل میں کشتی میں بیٹے ادھر چلے گے اس کے بعد بیٹی سے نکاح ہو گیا میرے بیٹے اور بیٹی کا جب نکاح ہوا ادھر سے پلٹنے کا وقت قریب آیا جب پلٹنے کا وقت قریب آیا چھوٹا سا قافلہ دھولا دھولا چند براتی جب چلے اور کشتی کے اندر بیٹھے پانی کے اندر آئے اچانک اچانک موج اور تغیانی پانی کی مارنے لگی اور پانی اُبلنے لگا پانی کبھی کشتی کو ادھر اُلٹتا کبھی ادھر پلٹتا ہلانے لگا کشتی ہلنے لگی اچانک موجیں بڑھتی گئی مڑھتی گئی اور ان موجوں کی تغیانی میں کشتی ببر میں فسی جب کشتی ببر میں فسی اچانک وہ کشتی پانی کے اندر ڈھوب گئی گرک ہو گئی کہا تھا بیٹے میرے رونے کی ایک دو سال کی وجہ نہیں بارہ سال سے آج اپنے جوان بیٹے کو یاد کر کر کے رویا کرتی ہو کہا تھا بیٹے سن تو صحیح میرا ایک ہی بیٹا تھا ایک ہی بیٹا وہی مستقبل کا سہارہ تھا زندگی کا سہارہ تھا وہ سہارہ بھی ٹوٹ گیا اب زندگی میں اور میری کوئی اولاد نہیں کس کے سہارے بیٹے اس کی بولی ماں زندگی گزاری گی ایک دو سال نہیں بیٹے بارہ سالیں ہو گئی اسی دریا کے قریب میں آتی ہوں اور جب تک میرا دل کرتا ہے اسی دریا کے کنانے اس کو یاد کر کر کے رواتی ہوں اللہ برگو سے پاک کے مرید نے جب اتنا سنا سننے کے بعد سیدنا شیخ عبدالقادر کی بارگاہ میں آئے آکے کہتے ہیں سنو تو عبدالقادر اس کے رونے کی وجہ یہ ہے بولی ماں کا ایک جوان بیٹا آس سے بارہ سال پہرے اسی نہر اسی دریا کے اندر دوب گیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اتنا سنا فوراً اپنے قدم سے چل کے اس بولی ماں کے مدد کرنے کے لیے بولی ماں کے پاس آئے جیسے ہی آپ اس کے پاس آئے ہیں آپ نے کہا تھا اب بتا تُو کیا چاہتی ہے تُو چاہتی طرح بیٹا صحیح سالم نکل آئے اللہ حکر ماں کون نہیں چاہتی ہے جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے ہر ماں کہے گی ہاں اگر میرا بیٹا پھر سے دنیا میں آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی اللہ اگر بھوڑی ماں کہنے لگی اگر اتنا کرم ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا پانی کی طرح اور کہا تھا اوہ کشتی پانی اب جس کشتی کو تُو نے اپنے اندر سمایا ہے اس کشتی کو تُو نکال دے اللہ حکر شیخ عبدالقادر نے ایک بار کہا کشتی باہر نہیں آئی ہے دوسری بار کہا کشتی باہر نہیں آئی ہے تیسری بار جیسے عبدالقادر نے کہا ہے کشتی باہر آ رہی ہے دولہ بھی ساتھ میں ہے دولان بھی ساتھ میں ہے جو بھراتی ہیں وہ بھی ساتھ میں آتے ہیں کشتی کنارے آ جاتی ہیں پوڑی ماں قدموں میں گر کے کہتی ہے بتا تو سہی تیرا نام کیا ہے کس گھرانے سے تیرا تعلق ہے کہاں میرا نام ابت القادر ہے میرا تعلق سیدوں کے گھرانے سے ہے پوڑی ماں کہتی ہے میں سمجھ گئی جب ابت القادر کے اشارے میں اتنا پاور ہے تم مدینے والے مصطفیٰ کے اشارے میں نارے تکبیر نارے رسالت پیسانِ خوصِ عاصف زندہ بات یہ پاور سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہوں چاہتے ہیں تم کہتے ہو حضور کیا کر سکتے ہیں حضور کیا کر سکتے ہیں حضور کی بات چھوڑ پانچمیں صدی کے مہیددین کی بات کر مہیددین کی بات کر آج انصاف کے ساتھ بتانا ہم کتنے ایسے ہیں جو کسی کے آنسو پہنچنے کا کام کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کا دن آئے اپنے بچوں کو بعد میں دیکھیں پہلے غریب کی بچوں کو دیکھیں اپنی بی بیوں کے لیے سوٹ بعد میں لائیں پہلے غریب کی بی بی کے لیے سوٹ کا انتظام کر دیں اپنے لیے کھانے کا انتظام بعد میں کریں پہلے بے کس مجبور انسانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں انسانیت بہت بڑا دھرگلے خدمت خلق یہی مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا ہے یہی ولیوں نے ہمیں سکھایا ہے بھول گئے ہم درس ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں جلسوں میں آنے کے بعد اسلام زندہ بات وہ زندہ بات یہ زندہ بات یاد رکھیے گا اسلام صرف تمہارے نعروں سے زندہ نہیں ہوگا اسلام صرف نعرے تکبیر سے زندہ نہیں ہوگا مزیدیں کھالی پڑی ہیں اسلام زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہو مزاریں آباد کر رہے ہو میلے لگا رہے ہو اسلام زندہ بات کی بات کرتے ہو گریب کا بچہ رو رہا ہے اسلام زندہ بات کی بات کرتے ہو یتیم رو رہا ہے اسلام زندہ بات کی بات کرتے ہو بیبا کی آنکھ میں آنسو ہے اسلام زندہ بات کی بات کرتے ہو مہلے کے اندر کچھ کر وہ ہیں جس میں فاقع ہوتے ہیں تم اسلام زندہ بات کی بات کرتے ہو یاد رکھئے گا اسلام زندہ بات صرف ناروں سے نہیں بلکہ گازیوں کے عمل سے اسلام زندہ ہو آئیے عمل کی دنیا میں ایسے نہیں ہوگا سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ کہ آپ جب مدینہ حج کرنے کے گھر سے نکلے آپ کے ساتھ مریدین کا ایک مقدس کافلہ ہے تو آپ جس بستی میں ٹھہرے تو آپ نے اپنے مرید خاص سے کہا کہ اس بستی میں جائیے اور دیکھ کر آئیے سب سے زیادہ نادار گھر کونسا ہے سب سے زیادہ غریب گھر کونسا ہے تو مرید تو مرید اور وہ بھی غوث پاک کے مرید حکم کی تعمیل کی اور جب شہر میں پہنچے لوگوں سے پہنچا بتاؤ کہ اس شہر میں سب سے زیادہ غریب کونسا گھر ہے پہنچتے رہے پہنچتے رہے آخر پتہ مل گیا کہ ایک گھر ہے جس میں بوڑی ماں رہتی ہے بوڑھا رہتا اس کی ایک بیٹی رہتی ہے جب اس کے دروازے پر پہنچے دروازہ بجایا مندق قلباب آوازہ ہی کون کاغوث پاک کا مرید دروازہ کھلا بیٹھ گئے بوڑی ماں سے کہا کیا حالات کر کے بوڑی ماں کہنے لگی کیا بتاؤں بیٹا میرے گھر میں کئی کئی دن ایسے بھی گزرتے ہیں جب فاقع سے زندگی کئی کئی دن ایسے ہوتے ہیں جو فاقع سے کٹا کرتے ہیں کبھی گھر کے اندر چولہ جلتا ہے کبھی نہیں جلتا ہے بیٹھے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی رزق کا انتظام ہو جاتا ہے کوئی نہ کہیں نہ کہیں سے رزق کا انتظام میں ہوں میری بوڑا شوہر ہے میری بیٹی ہے اللہ اکبر جب مرید خاص نے سنا آئے پلٹ کے سیدنا شیخ عبدالقادر کی بارغاہ میں کہنے لگے سرکار ایک گھر کا پتہ مل گیا بڑے نادار لوگ ہیں بڑے غریب لوگ ہیں بہت ہی مفلس ہیں کہ ایک بوڑی ماں ہے ایک بوڑا ہے اور ایک بیٹی رہا کرتی ہے اس گھر میں بظاہر کوئی کمانے والا نہیں ہے رزق کا انتظام کرنے والا بظاہر کوئی نہیں ہے اس گھر کے اندر حالات ایسے ہیں کبھی چولا جلتا کبھی نہیں جلتا ہے کئی کئی دن ایسے بھی گزرا کرتے ہیں جس گھر کے اندر فاقے ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر آج کے پیروں کے لیے آئینہ ہے سیدنا شیخ عبدالقادر کی زندگی آپ کہتے ہیں تلاش کر کے آؤ جب بتایا گیا تو آپ کے بارغاہ میں جتنی دولت ہی آپ نے اس دولت کو سمیٹا سمیٹنے کے بعد کہا تھا اس کے گھر پر لے کے چلو اللہ اکبر سیدنا شیخ عبدالقادر اس کے بعد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے ساری دولت اٹھائی اٹھانے کے بعد اس کے حوالے کی اور کہا تھا اللہ تیری دو تیری کمائی میں برکت دے تیرے کام میں برکت دے قسم خدا کی دولت بھی دی ہے دعائیں بھی دی ہے یا تو زمانے میں ایسا کوئی جو دولت بھی دے اور دعائیں بھی دے کر چلا جائے کوئی نہیں ہو سکتا ہے یہ تو کریم ابن کریم ہے سخی ابن سخی ہے جو دیتے بھی ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں کیوں یہ ان کے شہزادے ہیں جن کی اپنی شان یہ ہے آتا ہے فقیلوں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا خود بھی کر دیں اور خود کہیں مقتے بھلا زندہ بات زندہ بات بات میں ختم کر رہا ہوں میرا ٹائم بھی ہو گیا سیدنا شیخ عبدالقادر کی کرامتیں بہت سنی ہیں کسی کا دل نہیں دکھایا خدمتیں خلق کرتے رہے دو تین منٹ کی بات اور سنیے گا قریب آئے تو اسے بھی ٹھکراتے نہیں امیر آئے اسے بھی ٹھکراتے ہم تو دعوتیں بھی قبول کرتے کوٹھی دیکھ کے کرتے ہیں محل دیکھ کے کرتے ہیں آج کا پیر بھی یہی کام کر رہا پیر بھی یہی کام کر رہا سیدنا شیخ عبدالقادر کی بارگاہ میں ایک غریب مرید آیا اس نے کہا حضور میرا دل کرتا ہے کہ میرے ساتھ افتار کریں رات میں تو آپ نے قبول کر لیا پھر دوسرا آ گیا اس نے کہا شیخ میں چاہے تو میرے گھر میں افتار کر تیسرا آیا چوتھ آیا پانچ ماہ آیا چھٹ آیا ستر لوگ آئے اور سب نے آپ کو دعوت دی اور سب کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا جب سب کی دعوت آپ نے قبول کریا افتار کا وقت تو ایک ہی ہے لمحہ تو ایک ہی ہے ایک ہی گھڑی ہے لوگ کہتے ہیں آ کیسے جاتے ہیں حضور میں کہتا ہوں اپنے عقیدے کی جانچ کرو جانچ کرو چیک اپ کراؤ عقیدے کا اگر عشق ہوگا تو ضرور تشریف لائیں گے بدعقیدوں کے یہاں حضور نہیں جاتے ہیں عاشقوں کے گھر آتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا ستر گھروں میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی افتار کے وقت میں ہر ایک کے گھر میں جا رہے ہیں جب ہر ایک کی گھر میں جا کر آپ نے افتار کیا صبح ہوئی تو لوگوں میں باتیں ہونا شروع ہو گئی کوئی کہتا میں نصیب والا ہوں میرے ساتھ سیدنا شیخ عبدالقادر نے افتار کیا ہے کوئی کہتا میں نصیب والا ہوں کوئی کہتا میں نصیب والا ہوں بات بڑھتی چلی گئی کوئی کسی کو جھونٹا تصور کرے کوئی کہتا تو جھونٹا میں سچا ہوں بات بڑھتی رہی بڑھتی رہی سارے لوگ جمع ہوئے جمع ہونے کے بار شیخ عبدالقادر کی بارغہ میں آ آکے کہتے ہیں حضور اتنا تو بتا دے رات میں جو افطار کر کے آئے ہیں وہ کس کے گھر میں آپ نے افطار کیا ہے کس گھر میں افطار کیا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر مسکر آئے مسکر آ کے کہتے ہیں میرے مریدوں میں کسی ایک گھر میں نہیں گیا تھا بلکہ ہر ایک کے گھر میں گیا تھا تو مجھے کہنے دو جب امم الخیر کا بیٹا اس شان والا ہے تو آمینہ کا بیٹا کے شان والا ہاں ہاں سنا ہے آپ زندہ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ رب کریم کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں مولا میرے جو اللہ میں جو خطائیں ہوگئے اتنے کرم سے معاف فرما استغفراللہ ربی من کلی دنبی واتوب علی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تایا العلماء ورسط الانبیاء با 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 ماشاءاللہ میری امت کے علماء یہی انبیاء کے بارے ہیں اب سنیے گا کام وہی ہے عمل وہی ہے لیکن نبی نبوت کی حیثیت سے کام کرتے اور ولی ولی کی حیثیت سے کام کریں گا کام ایک لیکن کوئی رسالت کی حیثیت سے کوئی عالم ہونے کی حیثیت سے کام کرے گا لوگ سمجھ رہے تھے آمینہ کے لال اگر چلے گے تو دین بھی چلا جائے گا پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے تو دین بھی ختم ہو جائے گا لیکن کسو کو پتا نہ تھا کہ اسلام کے ایسے ایسے لوگ اور معاہدن مصطفیٰ نے پیدا کر دیئے کہ قیامت تک دین اسلام باقی رہے گا کوئی اس پر انگلے اٹھا کر بات تو کرے کہ اسلام سے ختم کر دیں گے جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر کا زمانہ آیا تو حضور کے ظاہری وصال کے بعد لوگوں میں ارتداد پیدا ہوا تھا اور کسرت سے لوگ مرتد ہونے لگے تو اس زمانے میں صدی کے اکبر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایسا صد باب کیا ارتداد کا قسم خدا کی آپ نے اسلام کو ٹوٹنے سے اسلام کو منتشر ہونے سے بچا لیا لوگ سمجھے ابو بکر کے بعد کون بچائے گا اللہ نے عمر کو کھڑا کر کے روم اور ایران کی طاقت کو توڑ دیا لوگ سمجھ رہے تھے اب کیسے چلے گا اللہ نے عثمانِ غنی کو اتنا پاور دیا حضرتِ عثمانِ غنی نے دین کو سنبھال لیا لوگ سمجھ رہے تھے اب کیسے بچے گا تو مولا علی نے دین کو سنبھالا لوگ سمجھ رہے تھے اب کیسے چلے گا یزید تخت پر بیٹھ گیا اور یزید کے اقتدار کی حکومت سے شریعت خائل ہونے لگی تب حسین آئے میدان میں ایک عالمِ دین حسین جیسا جب میدان میں کودا اور یزید کے مقابل میں آیا نانا کی چوکھٹ کو چھوم کر کہا تھا نانا تو نے ایک بیٹا حسین کو بچانے کے لیے قربان کیا وقت پڑے گا تو حسین کھمبا قربان کرے گا تیرا دین بچاوے گا حسین نے یزید کی طاقت کو توڑ دیا اور سنیے گا جب حسین نے یزید کو طاقت کو توڑا لوگ سمجھ رہے تھے جئے گا کیسے اسلام تب بھی چلا اور اسلام تب بھی زندہ ہوا اس کے بعد امام زین اعبدین نے اسلام کو سمجھلا اس کے بعد امام باقر نے اسلام کو سمجھلا امام موسیٰ قاظب نے اسلام کو سمجھلا زمانہ بدلا اور پانچمی صدی آئی اسلام کمزور ہو گیا لوگ بدل اخلاق ہو گئے لوگ بد کردار ہو گئے لوگ ایسے ہوئے رب کے وجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگے چاند سورت کے سامنے گرنے لگے ماں باپ کی نافرمانیاں ہونے لگی تو بغداد کے سرزمین سے ایک بندہ اٹھا جسے دنیا عبدالقادر کہتی ہے اٹھنے کے بعد اسی بندے نے اسلام کو اٹھایا اور سمال کے کھڑا کر دیا اور جب کھڑا کیا نہ تو آواز آئی یہ تنہ عبدالقادر نہیں ہے بلکہ اسی کو مہید دید کہتے ہیں نارے تکبیر اور ذرا محبت سے یہ والا محلہ اتنا خاموشی سے کام لے رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے ذرا محبت سے نارے تکبیر نارے رسالت فیضان غوث عظم جشن غوث الورا کون فرینڈز حضرت علمہ مفتی عبدالمعید صاحب ابلہ مصباحی قنوج جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ شون نہیں ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے زیرو بٹا سناٹا اور بچہ جب پیدا ہوا تھا نہ امہ کو جانتا نہ اببہ کو جانتا امہ بھی سکھایا جاتا اببہ بھی سکھایا جاتا بچہ چھ مہینے کا ہوا تو امہ کو جانا سال بھر کے بعد اببہ کو جانا اور پانچ سال کے بعد ہو گیا پورا ڈبا بچے کا کیونکہ تعلیم و تربیت نہیں ہے کرم کی بنیاد پر بچے آگے بڑھتے ہیں بچے پیدا ہوئے ہمارے گھروں میں بچے آتے ہیں تو بچے کیا جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے یہ بھی نہیں جانتے ماں کون ہے باپ کون ہے بھائی کون ہے دادا کون ہے نہیں جانتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ کس نے ہمیں جنم دیا پھر وہ بڑے ہوتے ہیں شعور کی منزل پر پہنچتے تک پتہ لگتا ہے یہ ماں ہے یہ باپ ہے یہ بھائی ہے سب جانتے کہ نہیں بچہ دنیا میں آئے تو اسے خبر نہ ہو اپنے کرم کی بنیاد پر پھر بڑا ہوتا ہے کون چوکی دار ہوگا کون بنے گا تاجدار کون زمیدار کون تھکے دار کون بدھایا کون پردان کون مکھیاں کون سننی کون ٹننی یہ سب بعد میں ہوتا ہے کون عاشق کون سیطان یہ کرم کی بنیاد پر ایک بچہ وہ جو گھر میں پیدا ہوا ماں کی گود میں ہے تو احمد رضا اور مکتب میں ہے تو مولوی اور جب مکتب سے نکلا علامہ نقی کے پاس پہنچا اور پڑھنے کے لیے تو مفتی اور مہرے را کی شرزمین پر جب آیا تو مسئلہ آلہ حضرت کا مسئلہ کا ٹائٹل اور جب گھو سے پاک کی نگاہ پڑ گئی تو مجدد بن گیا سبحان اللہ اسٹیب با اسٹیب کرم کی بنیاد پر بچہ آگے بڑھتا ہے کسے معلوم تھا یہ پردھان منطری بنے گا کسے معلوم تھا یہ سیم بنے گا لیکن کرموں کی بنیاد پر لوگ زینے باز زینے چڑھتے گئے اجمل رضا قادری ازہری عزیزی بیٹھے ہوئے ہیں کون جانتا تھا اتنے بڑے شاعر بن جائیں گے سلیم رضا پیلی بھی تھی کون جانتا تھا اتنے بڑے شاعر بن جائیں گے لیکن انہوں نے پہلے پڑھنا شروع کیا مکتب میں گئے استاد کے جھوٹیاں صاف کی تب جا کر یہ مقام انہیں ملا لیکن اسٹیب بائی اسٹیب ملا پہلے بندہ گیا مکتب میں مکتب میں ناظرہ کیا پھر اس کے بعد اور پڑا تو مولوی بن گیا اور پڑا عالم بن گیا اور پڑا فازل بن گیا اور پڑا مفتی بن گیا پھر محقق مہدیس بن جاتا ہے لیکن کرم بنتا کیسے کرم کی بنیات پر بنتا ہے جو کرم کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے کمیٹی والوں جس کا تم نے جلسہ سجایا ہے وہ دنیا میں آیا زیرو نہیں تھا بلکہ ولیوں کا ہیرو تھا زندہ آواز ہے آیت جب وہ نہیں آیا تھا نا تب بھی اعلان ہو رہا تھا کہ وہ آئے گا اعلان کرے گا قدمی حاضی اللہ رقوتی کلی ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے جنید بغدادی جامعہ مسجد میں ہے خطبہ دے رہے ہیں اچانک آپ نے اپنی گردن جھکائی اور جب جھکائی نا تو مرید تو بڑے اس بات میں رہتے ہیں آخر میرے پیر نے ایسا کیوں کیا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے ایک مرید نے کہا میرے آقا جنید بغدادی اتنا تو بتا دو آپ نے گردن کیوں جھکائی تو آپ نے کہا تھا میرے بعد ایک بچہ ہوگا نام عبدالقادر ہوگا وہ جامعہ مسجد سے اعلان کرے گا قدمی حاضی اللہ رقوتی کلی ولی اللہ میں نہیں ہوں گا لیونے آج ہی اس کے لیے گردن کو جھکائی سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہی گردن کو جھکایا ہے کیا مرتبہ ہے میرے گوث کا میرا امام امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رزا خان آپ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے گوث اے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا آپ فرماتے ہیں تُس سے در تر سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اللہ حق پر آپ نے کہا تُس سے در تر سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت غصی آزم کا جو کتہ ہے دنیا کے پہلوانوں سے نہیں ڈرتا ہے شیروں سے نہیں ڈرتا ہے بڑے سے بڑا بہادر آ جائے غصی آزم کا جو کتہ ہے ادنا سا خادم ہے تو دنیا کے بڑے بڑے بہادروں پر بھاری ہے ان کے دربار میں پلنے والا کتہ شیر کو پھاڑ دیتا ہے اللہ اکبر تم کہاں گئے ہو کیا شان ہے میرے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ کیجئے ذہن لگائیے میرے امام نے اور آگے کہا آپ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے کتنی اچھی بات کہی اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے کونسی نشانی ہے جن کے گلے میں قادری پٹہ ہوتا ہے یہی نشانی ہے قادریت کی اب سنیے گا دنیا میں کتے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کتہ وہ ہے جس کا کوئی مالک نہیں ایک کتہ وہ ہے جس کا کوئی آقا ہوتا ہے کوئی مالک ہوتا ہے کوئی اس کا گھر والا ہوتا ہے یہ کونسا کتہ یہ وہ کتہ جس کے گلے میں پٹہ پڑا ہوتا ہے پھر وہ کتہ جب گلیوں سے گزرتا ہے تو کوئی اسے ڈنڈے نہیں مارتا ہے بلکہ یہ سونچ کے چھونڈ دیا کرتا ہے اگر اسے ماریں گے تو مالک سے جھگڑا ہوگا اگر اسے ماریں گے تو مالک سے لڑائی ہوگی یہ خیال کر کے اسے چھونڈ دیا جاتا ہے لیکن جس کتے کے گلے میں کوئی پٹا نہ ہو جس کے گلے میں کوئی رپٹا نہ ہو کسی کا پٹا نہ پڑا ہو جس کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے دربدرب کھمایا جاتا ہے مارا جاتا ہے جنڈے بھی پڑتے ہیں کوئی ڈھیلا مارتا ہے کوئی جنڈے سے اسے پیٹتا ہے اس لیے اگر اسے ماریں گے تو مخاسمہ نہیں ہوگا جھگڑا نہیں ہوگا لڑائی نہیں ہوگی اوہ لوگوں تمہیں مبارک ہو نصیبے والے ہو تمہاری گلے کے اندر ایسا نہیں کوئی پٹا نہیں خادریت کا پٹا تمہارے گلے میں رجبیت کا پٹا تمہارے گلے میں بھرکاتیت کا پٹا تمہارے گلے میں زور بردیت کا پٹا تمہارے گلے میں قادریت کا پٹا تمہارے گلے میں نقشبندیت کا پٹا تمہارے گلے میں میرے امام نے کہا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہش تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ غوثِ عاظم جشنِ غوثلورہ کانفرینس سرزمینِ جھونی استمرار مدرسہ فیض الغربہ جھونی اور ڈرے گا کون زمانے سے جو غوثِ عاظم کا غلام ہے وہ نہیں ڈرے گا جس میں ہاتھ اور حمایت کا پنجہ ہے غوثِ پاک کا وہ نہیں ڈرے گا اور واقعی میں واقعی میں جو غوثِ پاک کا غلام ہے وہ دنیا کے ظالموں سے نہیں ڈرہ کرتا ہے وقت کے یزیدیوں سے بھی آنکھ میں آپ ڈال کے بات کرتا ہے وقت کے یزیدیوں سے سلمان اظہری وقت کے یزیدیوں سے لڑے ہیں آہا حق ہے حق ہے حضرت اللہ عاشقِ رسول اللہمہ قمر غنی عثمانی عاشقوں سے لڑے ہیں آج جیل میں ہے ساتھ دے نہ دیں لیکن پربردگار کا ساتھ ہے ان کے ساتھ آپ امتی ہونے کی حیثیت سے آپ سے ایک گزارش ہے آپ نے سلمان اظہری کے لیے بے حد کوششیں کی فیس بک انسٹاگرام یہ گرام وہ گرام سب پر آپ نے چلایا ریاہ کرو ریاہ کرو کیا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کے تعلق سے پورے ہندوستان میں بسنے والے لوگ ان کی آواز نہیں اٹھا سکتے سچا عاشقِ رسولہ تین سالے ہوں گئی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے بہت لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہیں پتہ بھی نہیں ہے کون جیل میں ہے سلمان اظہری کو تو ہم نے جانا ان کے لیے کوششیں کی بھی اللہ نے انہیں ریاہ کر دیا لیکن ہمیں ویسی ہی کوششیں کرنا چاہیے جیسے ہم نے سلمان اظہری کے لیے کی بیشہ